3, 2, 1 رو وومن چیمپنشپ میں ایسے تو گئے ریسنلی ڈویڈوی نے ٹویٹ کر کے بتائے کہ بیانکا بلیر کو انجری ہو چکی ہے اور اس وجہ سے بیانکا بلیر انسپیسیفائیڈ ٹائم کے لیے باہر رہے گی حالانکہ انہیں سرجری کی ضرورت نہیں ہے اب کافی فینس کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سچ میں انجری ہو چکی ہے لیکن گائز میں آپ کو بتا دوں ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ بیانکا بلیر سچ میں انجری ہے ایسا لگ رہا ہے ڈویڈوی کی سٹوری لین کا پارٹ ہے اور ڈویڈوی ایسی سٹوری لین میں دکھانا چاہتی کہ بیانکا بلیر انجری ہے اور گائز ایسا اکثر ڈویڈوی اپنی سٹور لین میں کرتی ہے ساکہ بی 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 فی سپر سٹار کو سپورٹ مل سکے اور ایسی کو سٹریک ڈویڈوی رو وومن چیمپنشپ کی سٹور لین میں بھی کر رہی ہے اور کافی لوگوں کا اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ کینسل ہونے والا ہے یا پھر چینج ہونے والا ہے تو وہ رومرز اگرم گلت ہیں اب گائز ہم چلتے ہیں نیکس ٹوری کی طرف اور گائز یہ بھی ریسل مینہ والے ٹائٹل میں سے جوڑی ہے جو کہ یہ رو ٹیک ٹیم چیمپنشپ آپ سب جانتے ہیں ریسنلی نیو رو ٹیک ٹیم چیمپن بن چکے ہیں رینڈی اوٹن این ریڈل اور اب گائز ان کا میچ ہونے والا ہے ریسل مینہ میں فور رو ٹیک ٹیک ٹیم چیمپنشپ اور گائز وہ اپنا ٹائٹل پہلے ڈیفینڈ کرنے والے تھے سیٹ پروفیٹس کی اگرن لیکن گائز اب یہ آن پر اس میچ میں ایک چینج کر دیا گیا ہے اور اب گائز اس میچ میں ایڈ ہو چکی الف اکیڈمی اور ایک ٹریپل تھرٹ میچ آپ کو رو ٹیک ٹیک ٹیم چیمپنشپ کے لئے دیکھنے کو ملے گا اب ریسل مینہ 38 میں اب گائز ہم چلتے ہیں نیکس سٹوری کی طرف اور گائز یہ اپ ڈیٹ جوڑی ہے رو مریس اور براک لیزنر کے ریسل مینہ میچ سے تو آپ سب جانتے ہیں دونوں سپرسٹار کے بیچے میں ٹائٹل یونیفیگیشن میچ دیکھنے کو ملے گا ریسل مینہ میں اور گائز آپ نے دیکھا ہو براک لیزنر کا بلڈ بھی نکال دیا تھا اور یہی سیم بات براک لیزنر نے سمیک ڈاؤن پر بھی گئی تھی جہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے رو مریس کا بلڈ چاہیے تو اسم میں گائز کافی فرنس کا امانہ کہ دونوں میں اس میچ میں ایک سٹیپولیشن بھی ایڈ کر سکتی ہے اور وہ سٹیپولیشن ہو سکتی ہے فرسٹ بلڈ اور یہ سٹیپولیشن ہمیں کافی لمبے ٹائم سے ڈوی ڈوی کی کسی بھی میچ میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور آپ سب جانتے ہیں ڈوی ڈوی اس میچ کو کافی بڑا بتا رہی ہے ریسل مینیا کا سب سے بیسٹ میچ بتانا چاہتی ہے ڈوی ڈوی تو گائز ہو سکتا ہے اس میچ میں کوئی بڑی سٹیپولیشن آپ کو ایڈ ہوتی بھی اب گائز ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہوئی کی طرف اور گائز یہ جوڑی ہے کوڈی روڈ سے تو پچھلی کچھ ویڈیو میں اب لگتار کوڈی روڈز کا نام تو سنی رہے ہیں اور اب لگتا ہے کہ کوڈی روڈز کے لیے الگی ویڈیو سیکشن بنا دینی چاہیے لیکن وہ ترے سبھی جوکز اب من اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے اور گائز بتایا جا رہا ہے کہ ڈوی ڈوی کا فیلال پلان ہے کہ کوڈی روڈز کو سیدھا ریسل مینیا میں ہی ریٹن کروائے جائے جہاں پر گائز ریسل مینیا نائٹ ٹو میں آپ کو کوڈی روڈز اور سیتھ آرنس کا مائز دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کوڈی روڈز کے لیے ڈوی ڈوی پرائیوٹ جیٹ لے کر آئے گی تاکہ کوڈی روڈز کو بلکل خوفیہ طریقے سے ریسل مینیا میں لائے جا سکے ویسے ریٹن تو پہلے سے سپوائل ہو چکا ہے لیکن ڈوی ڈوی اپنی طرف سے پورے پرکوشن لے گی اور اسی وجہ سے گائز آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی کوڈی روڈ سیدھا میں ریسل مینیا نائٹ ٹو میں نظر آئیں گے اور میچ ریسل کریں گے اگر پلانس میں کوئی چینج نہ ہو اب گائز ہم چلتے ہیں نائٹ ون کے مینی ون کی طرف تو میں نے آپ کو جیسے ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ نائٹ ون کا مینی ون سپوائل ہو چکا ہے اور گائز جو ڈیسنلی اپ ڈیٹ ہے اس کی اکورڈنگ نائٹ ون میں ڈوی ڈوی کروانے والی ہے سٹیو واسٹین اینڈ کیون او میس کا سیگمنٹ جی آپ سب جانتے ہیں دونے کے بیچ ہوگا کیون او میس شو اور گائز اس سیگمنٹ کو ڈوی ڈوی ایک دم لاسٹ میں رکھے گی یعنی کہ ریسل مینیا نائٹ ون کی مین ون میں یہ سیگمنٹ ہونے والی اور گائز ہم مانا جا رہا ہے کہ سیگمنٹ سے زیادہ ایک پر میش ٹائپ ہوگا اسی وجہ سے ڈوی 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 اسے مین ون میں ڈالے گی حالانکہ ابھی بھی زیادہ امیدیں نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ ایک صرف رومر ہے تو اسے رومر پر زیادہ بلیف کرنا مجھے تو نہیں لگتا صحیح رہے گا اس وجہ سے گائز یہاں پر دیکھنا کافی انٹرسنے دے گا کیاکہ ڈوی ڈوی کون سے میچ کو ریسل مینیا نائٹ ون کے مین ون میں رکھے گی اب گائز ہم چلتے لاشٹ ان فائنس سٹوری کی طرف اور گائز یہ جڑی ہے رومر ایس براک لیزنر اور جون موکسلی سے تو گائز ریسلی پول ایمن نے ایک ٹویٹ کی دی فوٹو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رومر ایس کی ایکشن فگر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے براک لیزنر کی ایکشن فگر دیکھنے کو مل رہی ہے اور پول ایمن بھی ہے جہاں پر رومر ایس کے آتھ میں دونوں ٹائٹل اور یہاں پر براک لیزنر نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور کیپشن میں لکھا ہے پول ایمن نے ریسل مینیا سپوائلر اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پیچھے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جون موکسلی کی ایکشن فگر اور اس سے گائز کافی لوگوں کا سمانہ کی پول ایمن نے پوسیبل ایک سپوائلر دے دیا ہے کہ ریسل مینیا میں ہمیں جون موکسلی دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ مجھے لگتا ہے اس پوائلر میں زیادہ کچھ دم ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں بھائی پول ایمن جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے تو اس میں فینس نے اس کو مان لیا ہے کہ ہمیں اے ڈیو سپرسٹار جون موکسلی ریسل مینیا میں رو مر ایسن بروک لیزنر کے میچ میں انوال ہوتے ہیں نظر آئیں گے حالانکہ اس کے چانسز مجھے کم لگے سپیکولیشن ہے فین کی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے حالانکہ آپ مجھے کمنٹ سچ میں بتائیے آپ کے حساب سے کیا جون موکسلی سچ میں ہمیں ریسل مینیا میں دیکھنے کو ملیں گے یا پھر نہیں اور بس آج کی ماری ویڈیو یہ تک تھی مہت کرتا آپ کو ویڈیو پسند دیئے ہوگی تو گائس اس ویڈیو کا لائک کیوئے نہ تو کئی میں جانا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کر سکتے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن تک کہ آپ کو مارے چینل پر ایسی ویڈیو سے جوڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ملتے آپ نے اگلی ویڈیو میں